سرد موسم میں گیر ایلانیا لوڈ شیڈنگ پر شہریوں کا پارہ ہائی بہاولپور میں مہتمر سوئی گیس کے خلاص شہریوں کا احتجاج مطالقہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ حادثے میں زخمی مریضہ بروقت علاج نہ ہونے پر چل بسی بہاولنگر ٹی ایس کیو میں ورستہ نے دھاوہ بول دیا گستے میں آپے سے باہر شیچے اور ٹھڑکیاں بھی توڑ دی ڈاکٹر زوردی گرم لا جان بچا کر بھاگ نکلا پولس کی بھاری نفری مواقع پر پہنچ گئے مولتان کے سرکار سکولوں کو تمام بنیادی سہولیات پراہم کی جائیں زلہ انتظامیہ کا سکول کو خصوصی فنڈ پراہم کرنے کا فیصلہ ڈپٹی کمیشنر مدستر ریاض ملک نے نیا فرنیچر کلاس ٹومز اور چار دیواری کا تخمینہ لگانے کا حکم دے دیا تعلیمی میدان میں بڑھنا ہے آگے ڈپٹی کمیشنر احتشام انور کا بڑا فیصلہ تین مارک کے لیے زلہ بھر میں تعلیمی ایمیجنسی نافذ تمام اساتذہ کو طلبہ کی الگ پروفائل بنانے کا حکم سکول کے اوقات کے بعد اضافی کلاسز بھی منافت کرنے کا حکم مولتان کے دو ہزار اچھارہ میں ریٹائر ہونے والے پولس ہیلکار کے اعزاز میں تقریب سٹی پولس آفیسر مولتان مونیر مسعود مارک سمیت پولس افسران اور اہلکاروں کی شرکت رحیم یارخان بار لائبریری میں نایاب قانون کی کتب کا زافہ صدر ڈسٹرک بار نے کتاب توحفے میں دی کہتے ہیں کہ نایاب کتابوں سے وقلہ کی پروفیشنل مہارت میں نکھا رائے گا امن کی فاختہ کوٹ مٹھن پہنچ گئی پورے ملک میں امن کا پیغام پھیلانے والے اسماعیل نے کہا کہ میرا سفر اسلام آباد پہنچ کر اکتتام پذیر ہوگا اور وطن کی حفاظت پر معمور میعوالی کے علاقہ گوریا کے بہادر سپاہی ملک مظفر خان شہید کی باعث میں بڑھتی بیٹے کی بھی پاک پوجھ میں بھرتی کی خواہید ملک 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 ملک